بسم اللہ الرحمن الرحیم ملازمین اس طفعہ بچ گئے ملازمین کے لئے بہت بڑی جیت اور خوشخبری اب یہ جیت اور خوشخبری کس لئے ہے جانئے میرے ویڈیو میں چینل میں نیو ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا کیونکہ آپ ہی ہماری آواز ہیں اور آپ ہی کی توسط سے جب آپ سبسکرائب کریں گے تو ہماری آواز دور تک جائے گی کیونکہ پہلے جب بھی چھٹیاں ہوتی تھیں جب بھی آٹھ دس یا پانچ چھٹیاں ایک ساتھ آتی تھیں تو پھر ملازمین کی تنخواہ میں سے کٹوتی کی جاتی تھی وہ کٹوتی ملازمین کی تنخواہ میں سے کنونس کی مد میں کی جاتی تھی اس دفعہ جو فروری میں چھٹیاں ہوئی ہیں وہ الیکشن کے لئے چار پانچ دن اکٹھے چھٹیاں دی گئی تھیں لیکن اس دفعہ وہ فروری میں جو چھٹیاں ہوئی ہیں اس کے لئے کنونس کی کٹوتی نہیں ہوگی یہ مستند ذرائع سے آپ کو بتا ہوں کہ اس دفعہ ملازمین کی تنخواہ میں سے کنونس کی کٹوتی نہیں ہوگی کیونکہ پانچ چھ دن کی کنونس ہوتی تھی کم از کم وہ کچھ لوگوں کے لئے ہزار کے قریب کچھ لوگوں کے لئے چھ سو کے قریب کچھ لوگوں کے لئے پانچ سو کے قریب اور تنخواہ میں سے ڈیڈیکٹ کیا جاتا تھا اس دفعہ جو کاؤنٹ آفیس ہے اس سے چینج الارٹ آنا شروع ہو گئے ہیں پیفرا کی طرف سے جو لوگ پیفرا میں ریجسٹرڈ ہیں ان کو چینج الارٹ آنا شروع ہو گئے ہیں کہ کسی بھی ملازم کی تنخواہ میں سے ڈیڈیکشن نہیں ہوگی اور نہ ملازمین کی تنخواہ میں سے کوئی کٹوتی کی جائے گی کٹوتی ہونی بھی نہیں چاہیے کیونکہ یہ تین دن جو تھے وہ ملازمین نے سفر میں گزارے تھے ایک دن جو الیکشن تھی سامان لیا اور پھر اپنے سٹیشن پہ پہنچے اس دن بھی انہوں نے ٹرانسپورٹ کو یوز کیا اور وہ اپنی ڈیوٹی پہ چلے گئے اور پھر دوسرے دن الیکشن کی ڈیوٹی تھی اس دن بھی ملازمین بزی رہے اور تیسرا دن جو تھا انہوں نے واپسی میں گزارا اس لیے یہ تک ہی نہیں بنتی کہ ملازمین کی تنخواہ میں سے کٹوتی کی جائے اور اس پہ اب یہ چینج لائٹانا شروع ہو گئے ہیں کہ ملازمین کی تنخواہ میں سے کوئی کٹوتی نہیں ہوگی اس لیے ملازمین اس دفعہ تنخواہ میں سے کٹوتی سے بچ گئے ہیں اس طرح اللہ کرے ملازمین کے لیے آسانیہ پیدا ہوں اور ملازمین کو اللہ خوش و خرم رکھے اللہ ملازمین کو کامیابی ہیں دے آمین اللہ حافظ تینک یو